شراب پی رہی ابھی آج مولانا ہمارے صوفی خیر الدین صاحب مجھے سن کریں کر کے بھلے مولانا نشے کے بارے میں بولیے پہلا میں تو بولتا رہتا ہوں مگر خوم کے لوگوں کو اثر بھی تو ہونا نا ہم لوگیں اثر لینے تیار بھی تو ہونا نا ہم لوگیں اثر لینے ہی تیار نہیں ہے بول لیتے ہیں انہوں ان کا کامی چھے بولنا اپنا کام سننا ہے کیا مسجد میں آئے نماز پڑھنے ان کی سننے آئے کیا میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب بہت تعریف کرے میں جا کے ان سے ملاقات کیا ملاقات کیا وہ ملاقات کیے بعد میں مجھے ایک افسوس کی بات یہ سننے میں آئی کہ وہ دن میں تو بہت اچھے رہتے ہیں رات میں اپنے میں لے رہتے ہیں بہلا بھائی آپ دن میں تو چوبیس گھنٹے یعنی بارہ گھنٹے آپ خوم میں خدمت کر لیتے رہتے ہیں بولے ہاں مولانا وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے مولانا یہ الگ بات وہ الگ بات کیسا بولے دن میں میں اللہ کے لئے کام کرتا ہوں مولانا رات میں شیطان گلے کرتے ہوں ہماری حساس کدھر گیا ہماری خوم کیا سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو کیا میرے رسول نشے سے خوش ہوتے ہیں میرے رسول جب حکم آیا نشاہ مت کرو آپ کو معلوم پینے والا پی رہے ہیں صحابی جب تک نشاہ حرام میں ہوا تھا میرے صحابہ پی رہے ہیں اللہ کا حکم اعلان ہوا کہ نشے کو اللہ نے بامندی لگا دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کر دیا ہے جو جیسی حالت میں تھے انہوں نے اپنے شیشوں کو مئی پھیک دیا اپنے جگہوں کو پھیک دیا اپنے گھڑوں کو لڑکا دیا اپنے جس میں شراب پھی وہ شیشوں کو پھوڑ دیا اور وہ گھڑوں کو لڑکا دیا اور آپ کو معلوم اس دن مدینے میں شراب بہ رہی تھے مگر پینے والا کوئی نہیں تھے کیوں وہاں اللہ کا حکم تھا اللہ کے رسول کا حکم تھا جب ہوتاعتِ رسول میں ہو تو یاد رکھو یہ لازم ہے اتی اللہ اتی الرسول اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا اللہ کی بات اطاعت کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں گویا ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول کو راضی رکھتے ہیں تو گویا سمجھ لو کہ میرے اللہ بھی ہم سے راضی ہے آج ہم لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہو گیا ہے زمان جاہلیت کے تمام چیزیں آج ہمارے سان میں ہیں اب ہم بولتے ہیں بات بات پورو ہے کہ خیامت سے خریبی آسان ہم آرہی اب خیامت خریب ہے بلد تو اور اللہ کے طرف روج ہوتے ہیں اور دنیا کے طرف بھگتے ہیں اب آپ کو معلوم ہے باہر گئے تو گولی لگیں گی فائرنگ ہوئی تو آپ فائرنگ کے طرف بھاگیں گے کوئی اٹھائیں بھائی دوستو کدھر جائیں گے آپ جہاں اپنی سیفٹی ہوتی مان جائیں گے نا آپ کو بھی اپنی سیفٹی کرنا ہے تو آج سے بچوں کو اپنی اچھی نصیت دو برائی سے روکو اللہ کے طرف مائل کرو اللہ کے رسول کی باتوں کے طرف ان کو لاؤ اور بتاؤ کہ اللہ کے گھروں سے محبت رکھو انشاءاللہ یہی محبت ان کو دنیا میں بھی عزت دے گی جنت میں بھی عزت دے گی ہم کو میرے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا آج ہمارے کیا ہو گیا ہے ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے حقہ سنٹر چبوترا اب تو آپ پولیس والے ایک نئی بات بول دیئے ہیں جب آپ نے اپنی اولادوں کی نگرانی کرو اب یہ بول دیئے ہیں کہ اگر جو رات میں زیادہ دینوں تک اس کو گریفتانیاں کریں گے اس کے بعد اس کو ایک کیا ہے کونسی شیٹ میں نام دال دیں گے روڑی شیٹر میں نام دال دیں گے آپ کی نسلوں کی حفاظت کرو آج شرم کیوں آنی مالوں غیروں کے سامنے ہم شرمندہ ہے ارے وہ رسول کے امتی جو عفو درگزر کرنا سکھائے تھے وہ رسول کے امتی آج کیا کر رہے ہیں بچہ بچہ چاہو لکے کھنگ رہا ہے بچہ بچہ چاہووں کے ساتھ گھن رہا ہے اور یہ سبتہ ہے میری شان اسی میں ہے ارے میرے بھائی یہ تیری پہچھانی ہے تیرے ماباب کی پہچھانے تیری تربیت کس انداز سے ہوئی وہ تیرے ہاتھ میں چاہو جو رہتا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محمد عربی کی صیرت کم بتائے اور کسی ایکٹروں کے فلمہ دکھائے جس میں چاہویں چلتے ہیں آج دوسروں کو ہم بول رہے ہیں ہتھیاروں کی اجازت ہتھیارہ لے کے گھم رہے ہیں آج ہمارے اولادہ نہیں پھر رہی ہیں انہوں آزادی سے پھر رہی ہیں ہم چھپا کے پھر رہے ہیں مگر خون کس کا کر رہے ہیں اپنے بھائی کا خون کر رہے ہیں معمولی معمولی بات چھوٹی چھوٹی بات اٹھائے چاہو لگائے اٹھائے پڑک دیئے اٹھائے مار دیئے درو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم بومن کو مارتے ہیں تو روز خیامت جس کا ختل کیا گیا ہے وہ خاتل کو تو اللہ میں جو بھی دینا ہے دے گا لیکن جو ختل کرنے والا ہے اس کو دنیا میں بھی راحت نہیں ملے گی آخرت میں بھی راحت نہیں ملے گی عذاب کا تو اس میں بات آتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ عذاب میں رہے گا اللہ کے غزب میں رہے گا آج ہم لوگ اپنی اولادوں کو بتا رہی ہیں کون سے چیزوں سے بچوں نہیں مولانا بچے بڑے ہو گئے ہمارے